اسلام علیکم دوستو میں ساجد علی اس لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے فورت مارشلہ فورت مارشلہ ان پاکستان نائنٹین نائنٹین نائن اس سے پہلے ہمارا لیکچر تھا نواز شریف کی سیکنڈ گورنمنٹ کے بارے میں تھا اس میں جو بھی ہم نے ڈسکس کیا نواز شریف کی گورنمنٹ میں جو کانسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ لائی گئی تھی اس کے متعلق ڈسکس کیا تھا اور الیکشنز کا بھی تھوڑا بہت ڈسکس کیا تھا اس کی ریزلٹس اور لاسٹ میں بریفلی جو نواز شریف کی سیکنڈ گورنمنٹ کیسے ختم ہوتی ہے اس کو بریفلی ڈسکس کیا تھا لیکن اس لیکچر میں ہم جو مارشلہ جو چوتھی بار پاکستان میں لگائی گئی تھی جنرل پرویز مشرف نے لگائی تھی وہ چیف آف آرمی سٹاف تھا اس کے پیچھے کیا ریزنز تھے کیوں مارشلہ لگائی گئی اور جیسے ہی مارشلہ نافذ ہوئی پاکستان میں تو نواز شریف کی جو گورنمنٹ تھی وہ ڈسمس کی گئی وہ ختم ہو گئی اس کے بعد مارشلہ کو ہم نے پہلے کافی ڈسکس کیا ہے مارشلہ کا مطلب ہے ملٹری رول ملٹری رول ان پاکستان تو پاکستان کی تاریخ میں یہ چوتھی بار ملٹری رول شروع ہو گیا تھا سیولین گورنمنٹ جو تھی نواز شریف کی وہ ختم ہو چکی تھی اور اس کے علاوہ اس لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے کچھ اور بھی ٹاپکس ہیں اس سے ریلیونٹ ہیں جو جنرل پرویز مشرف کے دوست سے ریلیونٹ ہیں اس کے سٹارٹنگ میں جو ہوئے تھے جیسے سب سے پہلے تو کارگل ایشو میں نے کہا تھا تھوڑا سا ڈیٹیل میں اس کو ڈسکس کریں گے انشاءاللہ اور ملٹری ٹیک آور پلین کنسپائریسی کیس یہ ایک آؤٹلائن ہے اور ملٹری گورنمنٹ جوڈی شریف کا کنفرنٹیشن ہوا تھا یہ کیا ہے اور لاسٹ میں جو دو آؤٹلائنز ہیں پیٹیشنز نواز گورنمنٹ نے جو فائل کروائی تھی وہ بھی انشاءاللہ ڈسکس کریں گے اور ریموول آف پریزیڈنٹ تو اب ہم شروع کرتے ہیں اپنا ٹاپک فورتھ مارشلہ ان پاکستان ان نائنٹین نائن سب سے پہلی ہماری آؤٹلائن ہے کارگل وار کارگل وار ان نائنٹین نائن کارگل کی جو جنگ لگی تھی یہ کیا تھی تھوڑا سا بیگراؤنڈ سٹیڈی کریں سب سے پہلی ہماری آؤٹلائن ہے کارگل وار سٹارٹیڈ ان مائے انڈ جولائے مائے انڈ جولائے ان نائنٹین نائنٹین نائن کو اسی وقت یہ کارگل کی جنگ مائٹ جولائے انیس سو ننانوے کے دوران یہ جنگ چل رہی تھی بٹوین انڈیا انڈ پاکستان انڈیا اور پاکستان کے بیچ میں یہ جنگ لگی ہوئی تھی نمبر ٹو آؤٹلائن ہے انڈیا فائیو ہنڈریڈ ٹوینٹی فور انڈ پاکستانی سکس ہنڈریڈ نائنٹی سکس سولجرز ور کلڈ دونوں طرف سے جنگ میں جو سولجرز جو مطلب کے ایک دوسرے کے جو سولجرز انہوں نے مارے تھے مطلب اس کو ہم شہید کہیں یا کچھ بھی جو مطلب جنگ کی ڈیتھ ہوئی تھی جنگ کے میدان میں پانچ سو چوبیس ہندوستان کے تھے چھ سو چہانوے پاکستان کے تھے اس کے بعد ہماری آؤٹلائن ہے پاکستان نیمڈ دوار جنگ جیسے ہی شروع ہوئی تو پاکستان کی جو آپریشن اس وقت چل رہی تھی اس کو نام دیا تھا آپریشن البدر کس نے دیا تھا پاکستان نے آپریشن البدر اور اس کے بعد ہے انڈیا نیمڈ دوار آپریشن وجے اب یہ جو آپریشن وجے نام دیا تھا کس نے انڈیا نے آپریشن وجے کا مطلب کیا ہے یہ جو ان لوگوں نے جنگ آپریشن جو کر رہے تھے یہ جو جنگ کر رہے تھے پاکستان کے ساتھ اس کو نام دیا آپریشن وجے اور پاکستانی جو آرمی تھی پاکستانی فورسز آرمڈ فورسز جو جنگ کر رہے تھے اس آپریشن کو نام دیا آپریشن البدر اچھا اس کے بعد آ جاتے ہیں کازز کیا تھے اس جنگ کے کازز کیا تھے ریزنز کیا تھے دمین کاز جو میجر ریزن تھا سبب تھا آف دا وار واز اور دا کنٹرول آف کشمیر کشمیر پر اپنا کنٹرول ہو سکے کس کشمیر مطلب پاکستان اس کو آزاد کر سکے یا مکمل جو ہندوستان میں جو بھی کشمیر ہے آکیپائیڈ کشمیر اس پر وہ کشمیر کا حصہ بھی پاکستان اپنے کنٹرول میں کر سکے کنٹرول آف کشمیر یہ میجر ریزن تھا اب تھوڑا سا بیگراؤنڈ سٹیڈی کریں یا پہلے سے ریزلٹ میں آپ سے ڈسکس کرتا ہوں اس کی ریزلٹ کیا ہوتی ہے آن فورت جولائی نائنٹین نائنٹین نائن کو فورت جولائی نائنٹین نائنٹین نائن کو نواز who was the prime minister of پاکستان at the time went to USA United States America وہاں گیا تھا سائنڈ ان ایک اکارڈ اکارڈ کا مطلب ہے ایک ایگریمنٹ سائن کیا تھا کس کے ساتھ with the president کلینٹین بل کلینٹین جو USA کا president تھا اس کے ساتھ یہ ایک اکارڈ سائن کیا to withdraw our forces جنگ کو ختم کرنے کے لیے کیونکہ پاکستانی گورنمنٹ پر pressure ڈالا گیا تھا کہ آپ کی جو forces ہیں وہ انڈین چیک پوسٹ پر جا چکی ہیں وہاں مطلب جو loc ہے line of control cross کر چکی ہیں یہ international line ہے مطلب جو حد ہے آپ کی وہ جو آپ کی آرمی ہے وہ cross کر کے دوسری ملک میں جا چکی ہے یہ مطلب کہ قانون کے خلاف ہے international law کے خلاف ہے تو پاکستانی گورنمنٹ پر مطلب نواز گورنمنٹ پر pressure ڈالا گیا کہ آپ یہ جنگ ختم کر دیں چینہ جس کے relations شروع سے لے کر پاکستان سے بہتر رہے ہیں تو چینہ نے بھی پاکستان کا ساتھ نہیں دیا تھا اور اس وقت سعودی عربیہ جو ریلیجس مذہبی حساب سے پاکستان سے connected ہے especially اس نے بھی ساتھ نہیں دیا تھا جا کچھ اور ممالک تھے جو پاکستان سے connected تھے ان لوگوں نے بھی ساتھ نہیں دیا تھا اس لیے تو اس وقت نواز شریف نے armed forces کو حکم دیا کہ جو پاکستانی آرمی loc border cross کر چکی ہے تو اس وہاں سے واپس آئے اب تھوڑا سا background آپ سے discuss کروں اس کارگل کا ہوا یہ کہ جیسے ہی winter میں سردی کے موسم میں وہاں پر جو بھی چیک پوسٹ ہیں زیادہ ٹھینڈ کی وجہ سے وہاں سے جو آرمی ہے نیچے اتر آتی ہے پانچ ہزار اور something یہ مطلب اوپر ہے altitude ہے تو وہاں سے انڈین آرمی بھی واپس جاتی ہے تو پاکستانی بھی تو اس بات سے ہوا یہ جب یہ کارگل کا ایشو تھا فیبروری کے دوران لاہور declaration بھی ہوا تھا لاہور declaration last lecture میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کیا ہے لاہور declaration کے مطابق ایک بس سروس شروع کی گئی تھی جو واغہ بارڈر لاہور ٹو ڈلی تھی جس کے جس میں آٹل بہاری واج پائی جو ہندوستان کا وزیر آزم تھا وہ لاہور آتا ہے وہاں پر ایک ایگریمنٹ سائن ہوتا ہے جس کو لاہور declaration کہتے ہیں اور ایک بس سروس شروع کی گئی تھی to make the relations better between انڈیا انڈ پاکستان صرف یہ وجہ تھی کہ ہندوستان اور پاکستان کے جو relations ہیں وہ بہتر رہے لیکن یہ زیادہ وقت نہیں چل سکا کیونکہ یہ کارگل جو مسئلہ تھا یہ پھر start ہو گیا کارگل basically ایک district ہے کشمیر کا district ہے جو بڑی اوچائی پر ہے تو وہاں پر جو check post ہوتے ہیں loc بھی ہے وہاں پر جو line of control ہے ایک طرف ہندوستان ہے دوسری طرف پاکستان ہے تو ان لوگوں کی check post ہیں تو جیسے ہی سردی کے موسم میں وہ لوگ نیچے اتر آئے وہاں زیادہ تھنڈ تھی تو کچھ وقت کے لیے وہ نیچے اتر آتے ہیں تو کیا ہوا اسی دوران پاکستانی آرمی نے جو اس کے مجاہدین جس کو کہتے ہیں ان لوگوں کو indirectly ان لوگوں کو مطلب وہاں بھیج دیا جو انڈین چیک post تھی ہوں وہاں پر قبضہ کرنے کے لیے مطلب indirectly armed forces کا ہاتھ تھا جو directly مجاہدین تھے پہلے تو لیکن بعد میں جیسے ہی جنگ start ہو گئی تو پاکستان آرمی بھی involve ہو گئی اس کا جو master mind تھا کارگل وار کا پاکستان میں وہ تھا پرویز مشرف جنرل پرویز مشرف who was the آرمی chief chief of army staff in Pakistan at that time اچھا یہ تھا کارگل issue اب کارگل issue میں جیسے ہی نواز شریف کی گورنمنٹ پر pressure ڈالا گیا کہ آپ جو international line ہے LOC اس کی جو مطلب کہ اس کو توڑ رہے ہیں آپ کی جو فوجی ہیں وہ cross کر چکے ہیں تو اس لیے اس نے جو order دیا آرمی کو کہ آپ وہاں سے واپس آ جائیں تو اس میں آرمی جو تھی اس نے humiliation مطلب اپنی بے ذتی کہہ سکتے ہیں وہ محسوس کی کہ یہ جو نواز گورنمنٹ ہے اس نے جو گھٹنے ٹیک دیئے دشمن کے سامنے civilian گورنمنٹ نے یہ آرمی کو مطلب اس نے underestimate کیا اس کی وجہ سے ہوا یہ نتیجے میں جو relations تھے civil and military relations انس وہ خراب ہوتے گئے نواز گورنمنٹ جو تھی اس وقت نواز شریف اور جنرل پرویز مشرف کے جو مطلب تعلقات تھے آرمی اور civil گورنمنٹ کے وہ خراب ہوتے گئے اچھا یہ تھا اس کا result اور background تھوڑا سا study کیا اور یہ جنگ جو جتنا ٹائم چلی تھی میٹ جولائے اب جولائے میں جیسے ہی نواز شریف یو اے سے جاتا ہے وہاں پر sign کر کے آتا ہے ایک agreement بل کلنٹن کے ساتھ اور اس کے بعد یہ جنگ ختم ہو جاتی ہے تو فائنلی اب یہ جنگ بھی ختم ہو گئی تو civil and military جو relations تھے وہ اب خراب ہوتے گئے اب آ جاتے ہیں آگے والی ہماری آؤٹلائن ہے military take over اب جو مارشلہ لگ رہی تھی اس کے متعلق ہم discuss کریں گے military take over کا مطلب ہے military نے کیسے civil government کو ڈپل کیا take cover کیا dismiss کیا number one outline ہے after the cargill crisis cargill کے crisis کے بعد the relationship between نواز and military نواز and military great tense جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ cargill کے بعد military اور civil relations خراب ہوتے گئے تو یہ ایک main reason تھا جس کی وجہ سے مارشلہ نافذ کی گئی تھی number two point ہے on 12th October 12th October 1999 نواز decided to change the مشرف in is CNC with زیاد دین اب جیسے ہی نواز شریف کو یہ پتا چلا کہ اب جو military ہے armed forces military ہے وہ government کو ختم کرنا چاہتی ہے وہ مارشلہ لگانا چاہتی ہے ان لوگوں کی یہ planning چل رہی ہے اب جو منصوبہ وہ بنا رہے ہیں civil government کو میری مطلب government کو ختم کرنے کے لیے تو نواز شریف نے یہ سوچا کیوں نہ constitutionally اس مسئلے کو حل کیا جائے وہ یہ حل تھا مسئلے کا جو chief of army staff c کا مطلب ہے chief commander in chief commander in chief مطلب جو chief of army staff اس وقت جنرل پرویز مشرف تھا تو کیوں نہ اس کو replace کیا جائے اس کو تبدیل کیا جائے اس کو retire کر کے دوسرا لائے جائے جو ہمارے کہنے پر سب کچھ کرے اب زیاد دین he was most junior مطلب یہ سب سے junior تھا اس کو نواز شریف نے hire کرنے کے لیے اشارہ دے دیا اب زیاد دین جو تھا وہ جنرل بھی تھا اور کافی جنرل جو تھے وہ جنرل پرویز مشرف کے خلاف نہیں جا رہے تھے اس کی خلاف ورزی نہیں کر رہے تھے کیونکہ کارگل کے دوران پہلے ہی military کی جو مطلب ہے اس کو humiliate کیا گیا تھا civil government نے کیا تھا تو جو جنرلز تھے کافی وہ نواز شریف کا ساتھ نہیں دے رہے تھے لیکن کچھ جو جنرلز تھے وہ دے رہے تھے اس میں زیاد دین کو اس نے بارہ اکٹوبر کو announce کیا کہ جنرل پرویز مشرف کو ہٹا کہ زیاد دین کو as a chief of army staff مقرر کر دیا گیا ہے بارہ اکٹوبر 1999 کو 12 اکٹوبر 1999 کو یہ اس نے announce کیا شام چار بجے تو اچانک سے جو پی ٹی وی transmission تھی یا جو بھی مطلب جنرلز تھے news channels وغیرہ جو بھی تھے وہ اچانک سے بند ہو گئے تو اسی دوران کیا تھا کہ مشرف جو تھا اسی وقت سری لنکا official visit پر گیا تھا وہاں سے واپس آ رہا تھا اس کو inform کر دیا گیا تھا کہ یہاں پر جو چل رہا ہے آپ کو برطرف کر کے آپ کی جگہ پر زیاد دین کو رکھا گیا ہے اچھا تھوڑی سی یہ outline ریڈ کریں اس کے بعد اس معاملے کو میں بتاتا ہوں مشرف was in سری لنکا مشرف سری لنکا میں تھا in this time on an official visit اب یہ official visit پر وہاں گیا ہوا تھا تو اس کو جیسے ہی پتا چلا تو وہ immediately واپس آ گیا واپس آتے ہی جیسے زیاد دین کو میں نے بتایا چھام چار بجے بارہ اکٹوبر 1999 کو announce کیا نواز شریف نے کہ یہ اب زیاد دین chief of army staff ہے تو اچانک سے پی ٹی وی transmission یا اور بھی news channels تھے وہ بند ہو گئے اب ہوا یہ after returning he took over کس نے جنرل مشرف نے جنرل مشرف جیسے ہی سری لنکا سے واپس آتا ہے اس وہ take over کرتا ہے government کو dismiss کرتا ہے اس پر قبضہ کر لیتا ہے on 14th October 1999 مشرف became chief executive یہ بات میں بعد میں بتاتا ہوں لیکن پہلے اس کو clear کریں اب جیسے ہی جنرل پرویز مشرف وہاں سے واپس آتا ہے سری لنکا سے تو اس نے جو تھا جو news channels تھے یا پی ٹی وی transmission تھی سب بند ہو گیا تو ہوا یہ تھا کراچی ائرپورٹ یا جو sensitive ادارے تھے جو بھی prime minister house یا جو بھی sensitive ادارے تھے اس کو military نے اپنے قبضے میں کر لیا تھا اور اس وقت نواز شریف نے حکم دیا تھا کہ جو سری لنکا سے مشرف کا پلین پی آئے پلین وہاں سے آ رہا ہے اس کو پاکستان میں مطلب اتارنے نہیں دیا جائے اس وقت military نے جنرل مشرف کا ساتھ دیا military نے کراچی ائرپورٹ کو بالکل قبضے میں کر لیا تھا اور جو sensitive ادارے تھے جو بھی تو ہوا یہ اسلام آباد میں جو پی ٹی وی کا ہیڈ کورٹر ہے اس کو بھی news channels وغیرہ جو بھی بند ہو گئے اور جیسے ہی جنرل پرویز مشرف پاکستان میں اترا اور immediately اس نے government کو take over کیا government کو ختم کر کے military جو ہے مارشلہ نافذ کی کب 12 اکٹوبر 1999 کو نواز شریف کو گرفتار کر لیا گیا اور اس پر کچھ cases جو لگائے گئے وہ میں آپ سے discuss کر رہا ہوں بعد میں تو اب جو مارشلہ شروع ہو گئی پاکستان میں civil government وہ ختم ہو گئی 14 اکٹوبر 1999 کو مشرف became chief executive اب اس نے 14 اکٹوبر کو بلکل emergency پاکستان میں لاغو کر دی اور خود chief executive بن گیا مطلب سب سے بڑا جو عہدہ اس نے اپنے اوپر رکھا تھا تو اس وقت اب military کو حکومت شروع ہو گئی اب آگے والی جو outline ہے plan conspiracy case یہ کیا ہے plan conspiracy case plan conspiracy case یہ ایک case جو نواز شریف اور اس کا بھائی شہباز شریف اور پانچ اور تھے officers ان پر یہ case لگایا گیا کہ نواز with his brother and five other government officials were charged یہ case ان لوگوں پر لگایا گیا attempted murder قتل کرنے کی کوشش hijacking مطلب جو جہاز اترنے نہیں دیا رہا دے رہا دے رہا تھا نواز شریف نے حکم دیا تھا تو اس وقت جو جو تیل پیٹرول جو جہاز میں تھا وہ بھی بہت تھوڑا بچا تھا تو یہ جہاز تبا ہو سکتا تھا اس لیے attempted to murder کا case بھی لگایا گیا اور hijacking کا بھی kidnapping کا بھی case لگایا گیا نواز شریف کو جس case کو نام دیا گیا plan conspiracy case اب اس کے بعد رحمت حسین جعفری جسٹس رحمت حسین جعفری اینڈ 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 have verdict اس نے جو مطلب جو judgment دی جسٹس رحمت حسین جعفری نے اس وقت اس case کے بنیاد کو اس case کو حل کرنے کے لئے آف غلطی اگینسٹ نواز اب نواز شریف کو گنہگار ٹھیرایا گیا جو بھی اور اس میں ملوث تھے تو چھے اپریل آن سکس اپریل ٹو تھاؤزن دو ہزار چھے اپریل کو آہ سینٹینس ڈیٹ ٹو دیت پہلے اس کو جو سزائے موت دی گئی نواز شریف کو لیکن بعد میں اس کو عمر کے عد میں تبدیل کیا گیا تو یہ تھا پلین کنسپائریسی کیس اور یہ تھا ملیٹری ٹیک آور جو ہم نے آؤٹلائن سے سٹیڈی کر لی انشاءاللہ یہ کلیرلی آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا اچھا جو اور تھے پانچ یا اس کا بھائی وہ ان لوگوں کو زمانت کے طور پر چھوڑا گیا تھا اچھا اس کے بعد آجاتا ہے آؤٹلائن ہماری ایٹ در ریکویسٹ ایٹ در ریکویسٹ آف رویل فیملی جو رویل فیملی تھی اس کی ریکویسٹ پر کس کی رویل فیملی سعودی عربیہ کی نواز ویٹھ اس فیملی ایکزائلڈ ٹو سعودی عربیہ آن الیونتھ ڈیسیمبر ٹو تھاؤزن یارہ ڈیسیمبر دو ہزار کو اس کو جلاوطن کیا گیا ایکزائل کیا گیا ریکویسٹ کی تھی کہ اس نے رویل فیملی نے سعودی عرب سے کہ اس کو جلاوطن کر دیں ہمارے پاس اس کو فیملی کو پورا بھیج دیں تو یارہ ڈیسیمبر دو ہزار کو نواز شریف کو ایکزائل کیا گیا اب وہ پاکستان سے جلاوطن ہو گیا اس کے بعد ہماری آؤٹلائن آتی ہے ملٹری گورنمنٹ کنفرنٹ دہ جوڈی شریح اب جوڈی شریح اور ملٹری گورنمنٹ کے درمیان جو کلیشز چل رہے تھے اس کو تھوڑا سا ڈسکس کریں نمبر ون آؤٹلائن ہے آن ٹوئنٹی فیفت جنوری ٹو تھاؤزن پچیس جنوری دو ہزار کو اوٹ آف آف آفیس جیجز آرڈر یہ ایک آرڈر پاس کیا گیا اوٹ آف آف آفیس جیجز آرڈر was promulgated under which all the judges of superior courts were required to take oath in accordance with 14th October 99 کو جو امرجنسی لگائی گئی تھی اور پی سی او کے تحت یہ جو آرڈر پاس کیا گیا اوٹ آف آف آفیس جیجز آرڈر پاس کیا گیا پچیس جنوری دو ہزار کو اس کے مطابق جو بھی superior courts کے جیجز تھے ان لوگوں کو پھر سے حلف اٹھانا تھا پی سی او کے تحت جو امرجنسی میں جو بھی قائد قانون انٹروڈیوس کیے گئے اب اس کے مطابق ان لوگوں کو جو حلف نمہ اٹھانا تھا اب آ جاتے ہیں دوسری آؤٹ لائن پر only seven judges کتنے seven سات جیجز نے took oath انڈ ارشاد حسن ارشاد حسن جو تھا وہ most senior تھا was made chief justice of Pakistan اس کو chief justice ارشاد حسن کو بنایا گیا total سات جیجز نے حلف نمہ انڈر پی سی او اٹھایا تھا یہ military confrontation تھی مطلب جو military اور judicary military اور judicary کے بیچ میں جو مسائل چل رہے تھے اس کو مطلب حل کیا مشرف نے اپنے حساب سے اب آگے آ جاتے ہیں ہماری آؤٹ لائن ہے